آگئی وہ چودہ سفر کی رات جس رات کے لیے ہمیشہ علماء جفر پنہا مانگتی تھی کیونکہ اس سال دو ہزار چوبیس میں جو چودہ سفر آ رہی ہے یہ شمسی توفان کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کے دریچوں کو کمردر اقرب بھی چھو رہا ہے تب ہی ان ایام کا صدقہ گوشت کا ہے چودہ سفر سے پہلے یا چودہ سفر کے بعد حسب توفی گوشت کا صدقہ ضرور نکالنا اور جو انسان چودہ سفر کی رات پانی پہ ستر مرتبہ سورہ نصر اور ستر مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کی وہ پانی اپنی آنکھوں پہ لگا کے پھر پیشانی پہ لگائے گا اور پھر ہاتھوں کی لکیروں پہ لگائے گا اور باقی بچا ہوا پانی پی لے گا تو اس کے وجود میں ایک غیبی طاقت سمائے گی وہ پھر آنے والی زندگی اس کی خوشخوار اور رونک کے ساتھ گزرے گی وہ جہاں جہاں قدم بڑھائے گا فتح حکامیابی کے اسباب اس کے ساتھ ساتھ ہوں گی کیونکہ چودہ سفر کی رات غیبی طاقتوں کی رات ہوتی ہے